السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں ماند مر ناظرین علی زیدی نے جو ہے پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ کیوں ہوا ہے کیا وجہات ہوئی کہ علی زیدی اور دوسرے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا ہے ناظرین پہلے تو میں علی زیدی کے اوپر بات کروں گا کہ علی زیدی صاحب نے اچانک جو ہے یہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا ناظرین گزشتہ روز نو مئی سے جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بہت سے جو ہے گرفتار کیا گیا اور علی زیدی کو جب گرفتار کیا گیا تو علی زیدی کو گرفتار کرنے کے بعد اس سے جو ہے کچھ جو ہے چیزیں جو ہے ایگریمنٹ کروائی گئی کہ آپ جو ہے سب سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی سے ریزائن دیں گے نہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے بچوں کو جو ہے مار دیں گے آپ کے بھائیوں کو نقصان پہنچائیں گے یا آپ کی فیملی کو جو ہے ہم یہ نقصان پہنچائیں گے تو علی زیدی جو ہے در کے مارے جو ہے جو ہے سمجھنے کے خوف زدہ ہو کر ایک جو ہے پریشر میں آ کر علی زیدی جو ہے اب سے کچھ دیر میں جو ہے یہ فیصلہ کریں گے کہ جو ہے میں پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہوں اور وہی جو ہے جناہ ہاؤس والا جو ہے کیس جو ہے ایک ریزن بتائیں گے اس وجہ سے جو ہے میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں میں بہت دیر سے جو ہے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا میں نے فیصلہ کر لیا تھا لیکن ناظرین یہ کچھ یہ سارا ڈراما ہے کیونکہ نون لیگ نے کان ہی کچھ ایسا کیا ہے یا کسی کی جو ہے ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لوگے تو وہ کیا کریں گے وہ جو ہے بات ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں ان کو جو ہے بلیک میل کیا گیا ہے علی زیدی اور جو ہے مولوی محمود نے جو ہے فیصلہ کیا ہے اور کامران کیانی نے جو ہے فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہنے کا پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا تو ناظرین یہ ایک سمجھنے کے گھنڈا گھردی ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دو نہیں تو آپ کو آپ کی فیملی کو جو ہے ہم بند کر دیں گے جس طرح جو ہے عثمان ڈاک کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا یہ جو ہے ایک درندگی ہے ایک جو ہے گھنڈا گھردی ہے یہ ہم کشمیر میں آگئے ہیں فلسطین میں ہیں برما میں ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی یہ ایک جو ہے بہت زیادہ جو ہے نقصاندے چیز ہے یہ جو ہے سیریلنگا کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں اگر ہمارے ادارے آج نہیں جو ہے اسپیکشن لیتے تو ساری قوم جو ہے سیریلنگا کی طرح جو ہے اٹھ کھڑی ہوگی اور جو ہے یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں